جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو اس تخارے میں اپنا نام اپنی والدہ کھنا وہ جس شہر میں ملت میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پروپر جن سے آپ کی مدد کی جا سکے سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اور آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لیے مسخر کرنے کے لیے محبت کو جاگر کرنے کے لیے خواہ و میہ بھی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کو جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا روٹ گیا اگر آپ کے کوئی انسیز و قارب بھی ناراض ہے ان کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں حمل بہت نایاب اگر کوئی دشمنی پر بھی اتر آیا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی سے فرق پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑیں عمل کو خراب نہیں کیجئے گا اور اجازت ایک دفع عمل کے ضرور لے دیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جنات کا یا جیسے کاروبار کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں میں اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے یہ کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے میاں بی بی کی پرابلم ہوتی ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگوٹھی لینے ہیں انگوٹھی ایک مطلب کے انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو نگی نا یا حقیق مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ در جو ان سے یا کوت ہو جاتا ہے یا مرد مطلب کے حقیق ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی آپ نے رنگ لینے ہیں انگوٹھی لینے ہیں اب آپ نے وہ لینے ہیں مطلب کے خون نگ لڑکییں بھی اگر لینے ہیں تو نگ ہو بڑا سارا جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو اب آپ نے اس کے نیچے جو ان سے ہیں کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے لیکن یہ ہے کہ سات دن تک وہ میٹے نہیں سات دن تک وہ میٹے نہیں تو آپ نے کیا لکھ کرنا ہے چھوٹا سا آپ مارکل لے لیجی اگر مارکل سے آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے نا اب آپ نے لکھ دیا اور نیچے جو ان سے ہے نا اس کے صرف سات سو چیاسی لکھ دیجئے گا یعنی بسم اللہ شریف کا جو کاؤنٹ کیا گیا تو وہ سات سو چیاسی تھا آپ نے سات سو چیاسی لکھ دینا ہے اب وہ رنگ آپ نے پہن لینے ہے اپنے ہاتھ میں رنگ پہن لینے ہے کم از کم روزانہ پانچ ہزار سے چھ ہزار مرتبہ یا رحمان یا رحیم وہ کا وردہ آپ نے کرنا ہے اور جب آپ کو اپنے کونٹیٹی کو پورا کر لیں کم از کم پانچ ہزار سے اوپر ہو جائے کم نہ ہو اب آپ نے پورا کر لیا اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں لیکن دعا کر کے سوئیں تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھوک مار کے سوئیں اگر نہیں ہے تو اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پر پھوک مار کے سوئیں اب یقیم مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کئی بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا اور اگر کوئی پریشانی ہے تو تکلیف ہیں اگر کسی قسم کا مسئل ہے تو ضرور یاد کریں عمل چلتے پھرتے والا عمل ہیں انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر جمعہ جمعہ رات اور بدھ والے دن آپ تیار کریں منگر ہفتہ کو یہ گوٹھی تیار نہ کیجئے اگر چاند کے پہلے دنوں میں کیار کریں گے تو زیادہ موجب ہے اگر آپ چاند کے گھٹے دنوں میں کریں گے تو پھر چودہ کے بعد نہ کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آحادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو آحادیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے حدیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں